موسیقی عدالت کا اندرونی ماحول اس قدر ناغفتہ بھی تھا کہ وہاں کسی وقت بھی کوئی صورتحال ایسی عبارت ہو سکتی تھی جس میں جانی یا نقصان کا خطرہ ہو سکتا تھا یہ عدالت چنیوٹ میں ہی ہے جہاں دو ہفتے پہلے صاحب زادہ مرزا قادر صاحب کو شہید کیا گیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک عزیز آئے کی شہادت ہو چکی تھی تو انہوں نے ایک حضور کے بلٹ روف ویسٹ نہیں ہوتی جو وہ دی کہ آپ جنیوٹ جا رہے ہیں وہ تو مولیوں کو بڑا سخت گرڈ ہے اور اس طرح شہادت بھی کوئی ہوئی ہے تو وہ کہتے کہ آپ یہ پہل لیں تو یہ نہ ہو کہ فائرنگ بھی رہا ہو جائے آپ پہ نا تو حسن نے مسکر آکے یہ نہیں کہا حسن نے ان کو کہا کہ نہیں نہیں میں نے بجنی چاہیے حسن نے بڑے پیاس تھا ان کو بھی ذاکلہ کہہ کر رکھ لی پھر مسکر آکے کہتے کہ اس کو کیا کرنا بنے نا کیا کہ اس انہوں نے سائل پر رکھ دی اس انہوں نے نہیں پہنی محترم خاجہ صاحب فراد صاحب ایڈوکیٹ بڑی اچھی طرح سے انہوں نے کیس کو مطلب پیش کیا خاجہ صاحب سے محترم میاں صاحب نے کئی دفعہ پوچھا آپ کا کیا خیال ہے تو خاجہ صاحب بڑی تحدی سے وہ کہتے تھے کہ قانون کی کتاب میں زمانت کا کینسل ہونا نہیں ہے پریشر بہت ہوتا ہے یہ پریشر تھا کہ ان کو سزادہ دیں منظور چینیوٹی کا وہ علاقہ ہے اور انہوں نے بے ساو لوگ کٹھے کے گئے ہوئے تھے شرارتی لوگ وکیل بھی دوسرے بھی ان کے پاس اصل آتا کامی ان کا خیال یہ تھا اگر زمان تو لیتے ہیں تو یہاں فائرنگ ہوگی ایسے حالات تھے اسی دورہ انہوں نے کیا کیا کہ پولیس کی گاڑی وین لاکھ انہوں نے کوٹ کے ساتھ لگا دی عدالت کی دروازے کے ساتھ تو ہمیں پک ہوگی کہ انہوں نے یہی کرنا ہے جب ہم پیش ہوئے تو جاج نے تو وہی کرنا تھا میں ہماری زمانتیں کینسل کر دی میں مدرم میاں صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا تھا تو خاجہ صاحب گھبرائے کیونکہ ایک آدمی کی ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ زورت بھی ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا میاں صاحب یہاں سے نکل جائیں تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ماشا بے ان کو بتا دو کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں سو پھر ہم باہر نکلے باہر آکے انہوں نے ہمیں مجھے اور اکبر صاحب کو ہتھکڑیاں لگا لیں مدرم میاں صاحب نے ہمیں اپنا ہاتھ پیش کیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنا فرض پورا کریں لیکن ان کو جو رض نہیں ہوئی کیا وقت دشمن جو آنا جی پہلے یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم نے ان کو پاؤں میں رسیب ڈال کے گسیٹ کے جیل میں لے جانا ہے لیکن وہ جو پولیس والے لے آئے تھے وہ بغیر ہتھکڑی کے لے آئے تھے یہ بڑی عزت کے ساتھ ہم اندر لے گئے تو لوگوں کو یہ دکھتا کہ حضرت صاحب کی ڈائیکٹ ریپزنٹیشن ہے مسیح اسلام کے خاندان سے بھی انتہا تعلق ہے اور ناظر سے اللہ صاحب بھی ہیں اور رمیر مقامی بھی ہیں تو ایک جنرل پبلک جو تھی نا روحہ کے عام لوگ تھے کافی دکھ تھا اس بات کا کہ اس طرح ہو گیا ہماری لیڈر کو بیل کینسل کر دی کہ ہم متنے تو ان کو دکھ تھا اس بات کا کافی اور جنرلی انگزائیٹی تھی روحہ کے معلوم اس بات سے نمازیں اپنی پوری تحجد باقائدگی سے پڑھتے تھے ایک دن تو پہلے دن جس دن ہم ارشٹ ہوئے ہیں تو جمعہ ہم نے یہاں تھانہ روحہ میں پڑھا تھا تو محترم صاحب 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 نے مجھے فرمایا کہ جمعہ پڑھائیں میں نے کہا میں نے تو آپ کے ہوتے کوئی جمعہ نہیں پڑھانا تو بہرحال میری بات مان لی اور جمعہ آپ نے پڑھایا لیکن حکم دیا کہ نمازیں آپ نہیں پڑھانی ہیں پولیس ٹیشن سے یہاں سے چلے ہیں تو اس وقت اکثر نمناک آنکھیں تھی وہاں رہے کی برداشت ہوتی ہے بہت بہت روح اونچی آواز سے بھی روتے بھی دیکھئے ہیں اور دردمندی کی کیفیت تھی میں نے دپٹی صاحب کے پاس گیا ان سے کہا دپٹی صاحب یہ کیا کیا آپ نے وہ تو کھڑے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ آٹھ سو کے انٹرائٹل یہ لے اور اس میں اڈائی ہزار آدمی پڑھا تو میں جگہ کہاں سے لاؤں ہوں مجھے فوراں پتہ چال گیا کہ اس نے سواز بازگار لیا ہے دشمن سے سارے جتنے بھی ریپیسٹ گینگسٹرز کرمنل جو مرڈرز جو تھے قاتل جو تھے وہ اور ٹیرریسٹ ملٹنٹ ارگنیزیشنز کے جو جو مختلف کیسز میں نالتے ہیں وہ بھی سارے اس سیل کے اندر تھے تو ورس مطلب کرمنلز ہوتے ہیں جو بھی کسی بھی کرائم کے اندر کرمنلز ہو سکتے ہیں پاکستان میں تو جیل میں آپ کچھ بھی ویپنز بھی ہوتے ہیں نائفز بھی ہوتے ہیں خطرناک چیزیں بھی ہوتی ہیں لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کوئی نہیں رات تو انہوں نہیں رہنا ہے رات کو ہم ان کو دیکھ لیں گے یعنی کہ رات کو ان کو مار دیں گے اگر چار سو آدمی چار آدمیوں کو مار رہے ہیں تو کیس بھی کسی بھی نہیں ہو سکتا محترم میاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو پروگرام یہ بنایا ہوا تھا کہ رات کے ہم چار حصے کریں گے باری باری سب جو ہیں اپنی ڈیوٹی دیں اور قانون مجرموں کی پسپناہی کرتا ہے تو وہاں سب سے زیادہ بھیانک مظالم محصوموں کو توڑے جاتے ہیں یہ فقرہ بین ہی پاکستان پر جسمہ ہوتا ہے میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی تو وہ پندرہ کلومیٹر گئے تھے واپس آگیا مجھے پتا چل گیا کہ واپس آگیا ہیں تو میں گیا تو ان کو بتائیے یہ صورتحال کیوں تو کھڑے ہیں جا رہے ہیں ان کو انہوں نے غصہ تو کیا انہوں نے کہ چلتے ہیں جیل جیل میرے ساتھ ہوا گئے اور گنگ کی وجہ پیاں آیا اس کو کہا یہ جیل پیرک نمبر ایک یوں ہے اس کو اب بھی خالی کراؤ واش کرو اور پھر مجھے آکے بتاؤ یہ حکم ملا کہ ہمیں ان سب کو نکال دیتے ہیں آپ کو یہاں رکھیں نہیں تو انہوں نے بڑی ضد کی کہ یہ چار بند ہیں ان کو کہیں اور رکھ لو لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو ہی نکالنا ہے جو دشمن تھے نا جی انہوں نے ایک پیغام بیجا ٹیلی فون پیپر بات کی انہیں نے صاحب سے کہ تو مردینیوں کو بولا تو پراٹو کول دے رہے ہو ہم آپ کا بچہ پکڑ کے غوا کر کے قتل کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے انہوں نے ان کو یہ پراٹو کول چھوڑ دو اب خطرہ یہ تھا کہ دشمن کھانے میں زہر نہ ملا دے تو صاحب کو میں نے کہا کھانا جو ہے نا جی یہ میرے گھر سے آئے گا وہ کہتا جیسے آپ کی مرض یہ کر لو سارا سمان تو انہوں نے بھیجوا دیا تھا غلطی سے رہ جاتا ہے جھنگ والے بھول گئے قرآن مجید نے ہمیں بھیجوایا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو لکھ کے بھیجوا دو ہم آپ کا کوئی تفاق قبول نہیں کریں گے قرآن مجید آپ نے نہیں دیا چند منٹوں میں انہوں نے قرآن مجید بھیجوا دیا پھر آپ نے فرمایا کہ چلو ان کو کہو کہ ہم اب آپ کی طحفت جو ہے دوسرے بھی قبول کر لیتے ہیں کھاتے کھاتے جب میں نے اپنی پلیٹ خالی کر لینی تو آپ نے تھوڑا سا اور میری پلیٹ میں ڈال لیا تو میں نے رز کی امیان صاحب آپ تھوڑا سا کھاتے ہیں اور مجھے اتنا زیادہ کھلا رہا ہے میں بیمار ہو جاؤں گا پھر کیا کریں گے تو اس طرح سے پیار محبت سے آپ نے خاموشی سے اٹھنا جب ہم نے کھانا کھا لینا تو اٹھ کے اپنی پلیٹیں وغیرہ پکڑ کے جا کے دھونی شروع کر دیں جھنگ والے لوگ جو ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی خدمت حق ادا کیا تو مدرم میاں صاحب کا ارشاد ہوتا تھا کہ یہ جو سارا کچھ آپ کے پاس آیا پھل فروق مشروبات وغیرہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا صورتحال یہ تھی کہ انتظامیاں اور پولیس یہ مکمل دباؤں میں تھی مخالفہ اور کسی طور پہ بھی جائز رنگ میں بھی کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھی ملکہ انکاری تھی یہی حال جوڈیشری کہتا ہے کوئی ریلیف نہیں تھا کہ عدالت سے کوئی ہو جائے یا انتظامیاں سے ہو جائے اور ساری کوششیں جو تھی نتیجے کے لیے خلیفہ 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 کیجئے خلیفہ کیا خلیفہ جماعتیں تھیں ان کو اتنیجا کہا اپنے امبیسکس کو رابطہ کریں پاکستانی کاممند کو بتائیں تو بارحال جو بھی ہوا سب سے پڑی بات ہوئی کہ اللہ فضل تھا جو ہوا اور کوشش میں برکت پڑ گئی وہ پولیس والا آیا اس نے دروازہ کھولا اور مبارک بان دی کہ آپ کی زمانت ہو گئی ہے آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ سب کی ہو گئی ہے جو مجھ پر اور محمد اکبر بھٹا بھر پر چاہتا اس کی زمانت انہوں نے نہیں کروائی تو اس وقت میں نے دیکھا آپ کا چہرہ سرخ اور غصہ میں کہتا ہے میں نے تو نہیں جانا فرمایا میں نے نہیں جانا لوگ کیا کہیں گے کہ ان غریبوں کو پھنسا کے آپ دونوں بڑے آگئے ان کو پھنسا کے آگئے میں نے نہیں جانا رات آٹھ بجے تک جیلنر بھی ریکویشٹ کی کہ میاں صاحب میں انشاءاللہ کال ان کو دس بجے کے قریب نکال دوں گا آفی کر نہ کریں تو حالات ایسے ہیں آپ تشریف لے جائیں تو بہرحال جب واپس آئے تو ہم نے بھی اسرار کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انام دے رہا ہے آپ ہمارے لئے یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو آپ رضا مند ہوئے اور آپ چلے آئے موسیقی اور میری والدہ کو بھی نوری صاحب نے دیل سے میری رہائی کے بعد جب مبارک بات کا خط لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا خدا تعالیٰ نے بہت فضل کیا ورنہ دشمنوں کے منصوبے تو بہت خطرناک تھے عزیزہ مسرور کی بخیریت واپسی پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے موسیقی واقعات بے شک مجھے بھول گئے ہیں ڈیٹیلز نہیں جاد لیکن وہ چہرہ اور ان کا اتمینان اور اتمیون کی خدا تعالیٰ پر توقل اور اپنی تکالیف سے بلکل بے نیازی ذہن پر مرتصم ہیں وہ یادیں ان کی آپ ملنا ان کی خوشدیلی تک تھوڑا صبر بہاروں تک کر پیغام ستاروں تک نام زمین کے جب رہائے ہوئے ہیں قید سے سارا خاندان آپ کی استقبال کے لئے سیوزادی ناسٹا ویگن صاحبہ آپ کی والدہ تھی ان کے گھر جمع تھا میں چونکہ عدد میں تھی اور نکل نہیں سکتی تھی میں نے اس لئے ویگن صاحب کے بیگن صاحب ابا با جس سبوئی کو فون کیا میں نے ان کو کارا صاحب زادہ صاحب کو میری طرف سے درخواست کر دیں کہ وہاں سے جب ملنے تو پھر میرے پاس میں نے مبارک بات خود دینی ہی رہائی کی تو میں چونکہ آنی سکتی اس لئے وہ مربانی کریں اور مجھ سے ملنے اب وہ قید سے رہا ہوئے ہیں قید کی تکلیف بھی ہوتی ہے صحبتیں بھی ہوتی ہیں جیل میں اور وہ ایک دو دن ٹھیر کے بھی آ سکتے تھے لیکن وہ پہنچے ہیں گھر گھنٹا ہوگا کہ بعد ملنے کے لیے تشیف لیا ہے دیکھیں ان کا ایک مقام تھا جماعت میں اس طرح میں کس کا فیار رکھنا جس کی مہت ہے ان کی بہت قدر ہے مجھے اس بات محرم کے دن شروع ہو چکے ہیں پس آپ بھی محرم سے یہی سبق سیکھیں آپ کی راہ میں بھی کانٹے بیچھائے جائیں گے آپ کی راہ بھی دکھوں کی راہ ہے تکلیفوں کی راہ ہے اپنے مظلوم بھائیوں کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جو اس وقت ترہ ترہ کے مظالم کا نشانہ بنائے گئے ہیں اور اس بات سے خدا کا شکر کریں کہ آپ کی مماثرات ظلم کرنے والوں سے نہیں بلکہ مظلوموں سے ہے